یہ خود شکار کے پیچھے جا سکتا ہے حدیث نمبر تین سو ستاون حدثانی زید بن علیہ نبیہ جدیہن علیہ رضی اللہ عنہ قال فی النعامت بدنت وفی البقارت الوحشیت بدنت وفی حمار الوحشی بدنت وفی الظبی شات وفی الضبعی شات وفی الجرادت قبضت من طعام حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شتر مرخ کے شکار میں ایک ان کی قربانی دینا لازم ہوگی یعنی اگر کوئی محرم حج یا عمرے کا احرام باننے والا شخص اگر شتر مرخ کا شکار کر لے حالت احرام میں تو اس پر دم لازم آئے گا وہ کیا ہے ایک اونٹ قربانی میں دینا لازم ہوگا نیل گائے کا اگر شکار کرے تو ایک اونٹ کی قربانی ہوگی وحشی گائے کا اور اگر نیل گائے کا شکار کرے تو اس میں بھی ایک اونٹ قربانی دینا ہوگا یعنی شتر مرخ وحشی گائے نیل گائے وغیرہ کا اگر شکار کرے محرم تو ایک اونٹ اس پر قربانی دینا لازم ہوگا جس کو دم کہتے ہیں شریعت کی اسطلح میں ہرن میں ایک بکری کی قربانی ہوگی اگر محرم ہرن کا شکار کرے تو اس پر دم لازم آئے گا یعنی ایک بکری کی قربانی دینا لازم ہوگا گوہ میں ایک جانور ہے یہ اس کی اگر گوہ کا شکار کرے تو ایک بکری کی قربانی دینا لازم ہوگا اور ٹڈیوں کا شکار کرے تو مٹھی بھراناج دیا جائے گا یعنی جانوروں کے لحاظ سے مختلف جانوروں کا اگر شکار کرے تو اس کا حکم الگ ہے بڑے جانوروں کا اگر شکار کرے تو بدانا یعنی ایک ان قربانی دینا لازم ہوگا متوسط درجے کے اگر جانوروں کا شکار کرے تو ایک بکری قربانی دینا ہوگا اور اگر اس سے کم نیچے اترے چھوٹے جانوروں کا تو اس میں مٹی بھر اناج دینے کا حکم ہے حدیث نمبر 38